ہیدراباد کے مشہور بالاپور گنیش لڈو کی نیلامی اس سال تیس لاکھ اور ایک ہزار روپے میں ہوئی منگل کی صبح شروع ہونے والی اس نیلامی میں بالاپور کے بی جے پی لیڈر کولن شنکر ریڈی نے کامیابی حاصل کی گزشتہ سال یہ لڈو ستائیس لاکھ روپے میں نیلام ہوا تھا اور دیسری دیانند ریڈی نے اسے خریدا تھا بالاپور گنیش لڈو کی نیلامی ہر سال گنیش اسر جنگ کے آخری دن کی جاتی ہے ایک ہزار نو سو چورانوے میں اس نیلامی کی ابتدا ہوئی تھی جب ایک مقامی کسان کولن موہن ریڈی نے اسے چار سو پچاس روپے میں خریدا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خاندان کئی بار نیلامی میں حصہ لے چکا ہے اور متعدد مواقع پر کامیابی حاصل کی ہے نیلامی سے حاصل شدہ رقم کا استعمال دہات میں مختلف ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے کیا جاتا ہے سال با سال نیلامی کی رقم میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور اس سال یہ تیس لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی بالاپور گنیش لڈو کی نیلامی کا تاریخی سفر ایک ہزار نو سو چورانوے سے شروع ہوا تھا اور آج تک یہ ایک اہم روایت بن چکی ہے جو ہر سال عوام کی دلچسپی کا مرکز بنتی ہے